اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے گائیس میں آج آپ کو مینی پیڈی کیور کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ بتاؤں گی ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا سردیوں میں آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی سردی شروع ہوتی ہے ہماری سکین بہت حراب ہو جاتی ہے ہاتھ پر کا کلر بھی ڈل ہو جاتا ہے اور ٹرائنس ہو جاتی ہے مینی پیڈی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے جو ہے گرم پانی لے لینا ہے اور میں یہ پورا لیمن ایڈ کر رہی ہوں چھلکو سمیتی میں نے لیمن کو نچوڑا اور اس بارٹی میں ڈال دیا پانی آپ اس حد تک گرم لے لیں کہ جتنا آپ کی سکن برداشت کر سکتی ہے اس کے بعد میں نے فیس واش لے لیا ہے میں اپنی کلین این کلیئر کا فیس واش یوز کرتی ہوں تو میں نے اس لئے یہ لے لیا ہے آپ اگر دوسرا لینا چاہیں ہیں جو بھی آپ یوز کرتے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں اب میں نے ساتھ ہی شیمپو ایڈ کر لیا ہے اور اب میں اس میں اپنے پیر ڈپ کر لوں گی تقریباً پندرہ منٹ پندرہ منٹ میں نے اپنے پاؤں اس میں ڈپو کے رکھنے ہیں میرے پاس ایک فائلر ہے میں آپ کو وہ دکھاتی ہوں جو کہ میں نے امتیاز سپر سٹور سے لیا تھا بہت اچھا ہے اس سے میں اپنے جو پیر ہے اور جو سکن ہارڈ ہو جاتی ہے ہیلز کی سکن ہماری ایڈیوں کی سکن سپیشلی ہارڈ ہو جاتی ہے تو اس کے لئے بہت سابدست چیز ہے آگے میں آپ کو یوز کر کے اس کو بتاؤں گی اس کی یہ جو سلور والا اس کا جو حصہ ہے اس سے میں نے اپنی جو سکن ہے ایڈیوں کی وہ ساری کلیر کر لیا یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور پورے پاؤں کو اچھی طرح جو ہے ہم نے وہ اس سے رب کرتے رہنا ہے اس کا دونوں اس سے ویسے آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن مجھے یہ والا ٹھیک لگ رہا تھا تو میں اسی سے کر رہی ہوں ایسے میری ایڈیاں اتنی حراب نہیں ہیں تو مجھے ایزی ہو رہا تھا لیکن جن لوگوں کی ایڈیاں بہت زیادہ حراب ہو جاتی ہیں وہ بھی اس فائلس سے ٹھیک کر سکتے ہیں اب دوسرا جو اس کا مین سٹیپ ہے وہ ہم نے کرنا ہے سکربنگ ٹھیک ہے سکربنگ ہماری سکین کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے اسے ہماری سکین کی جو ڈیٹ سیلز ہیں وہ بلکل ہتم ہو جاتے ہیں اور سکین جو ہوتی ہے آپ کی بالکل جو ٹین ہوتا ہے وہ بھی ریموو ہو جاتا ہے اور سکین آپ کی اتنی سمود ہو جاتی ہے کلر بھی بہت فیر ہو جاتا ہے اچھا میں نے چاولوں کاٹا لے لیا چاولوں کو میں نے جو ہے وہ اچھی طرح پھیس لیا تھا اور میں نے یہ ایک ڈبی میں محفوظ کر لیا اب اس میں میں ایک چمچ دو چمچ میں نے چاولوں کاٹا لیا ایک چمچ میں اس کے اندر شہر ڈالوں گی اور ایک چمچ ہی میں اس کے اندر دہی ڈالوں گی اور ایک چھٹکی اب میں اس میں ہلدی ایٹ کرنے لگ ہوں اس ساری چیزوں کو جو ہے ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اس سے ہم اپنے پیروں کی جو ہے وہ سکربنگ کریں گے یہ مکس یہ بہت اچھا ہے آپ اس کو باڈی کے کسی بھی اسے پر لگا سکتے ہو ایوان آپ اپنے فیس پر بھی لگا سکتے ہو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے بیسٹ سکرب بن جاتا ہے یہ گھر میں بہت ہی اس کے کمال کے ریزلٹ ہیں سپیشلی آپ کی سکن کو گلو کرنے کیلئے بہت کمال ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اپنے پیر پر لگا لیا اور میں اس کو اچھی طرح جو ہے وہ مساج کروں گی تقریباً دس منٹ ہم نے ہر پیر پر مساج کرنا ہے دس منٹ ایک پیر پر دس منٹ دو پیر دوسرے پیر پر یہ آپ دیکھیں اس سے سکن اتنی زبدست ہو جاتی ہے اور سارے جو ڈیڈ سیلز ہیں ہمارے وہ سکن کے ریموو ہو جاتے ہیں اور بہت ہی سوفٹ سکن ہو جاتی ہے اور اس سے آپ کے پیروں کے مساج بھی ہو جاتا ہے اچھا سا تو یہ دیکھیں آسا آسا فنگرز پہ بھی کریں آپ سارے پیروں کے نیچے سے لے کے اوپر تک اچھی طرح کریں اس سے ہمارے جو ہون کی گلدیش وہ بھی تیز ہو جاتی ہے اور ہمارے پیر جو ہیں وہ بھی ریلیکس ہو جاتے ہیں میں دوبارہ فائلر کا جو ہے وہ استعمال کر رہی ہیں اور یہ آپ دیکھیں اس سے مزید جو ہے وہ میں اپنے پیروں کو سکرپ کر رہی ہوں اگر آپ کو ہاتھ سے کرنے میں مسئلہ دائے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں چیک ہے ابھی میں نے اس کو بلیک والی سائٹ یوز کی تھی اس کی ہر اچھی طرح آپ جو ہے وہ باری باری دونوں پیروں کا آپ نے اسی طرح سکرپ کرنا ہے اچھی طرح مساج کرنا ہے آپ یہ دیکھیں بہت فرق پڑا ہے میرے پیروں کی کلر میں بہت فرق پڑا ہے اور سکن بھی بہت زیادہ سمودھ ہو گئی ہے میں نے اس کو ٹرائے کر لیا ہے اب میں جو آپ کو دو پروڈیکٹ بتانے لگی ہوں بہت اچھی ہیں اگر آپ لیں گے آپ کا ونٹر آرام سے گزر جائے گا اور بہت ہی اچھے ہو جائیں گے آپ کے ہاتھ پاؤں بلیک بھی نہیں ہوں گے اور میرے ابھی پیر بہت زیادہ سمودھ ہو گئے ہیں تو میرے پاس جو فرس پروڈیکٹ ہے وہ ہے پامر کی ہے کوکا بٹر فارمولا ہیلز سوفٹنس یہ ایک کریم ہے آپ اس کو باڈی بٹر بھی کہہ سکتے ہیں بہت ہی اچھی ہے 24 آورز تک آپ کی سکن مویسچر رکھتی ہے اور اس کی سمیل اتنی مزے کی ہے میں آپ کو کیا بتاؤں اور اس کو لگانے کا بھی بہت مزا آتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کی سکن نہ ڈرائی نہیں ہونے دیتی مویسچر رکھتی ہے مویسچر بہت زیادہ رکھتی ہے اور آپ کی سکن اتنی زیادہ سوفٹ اور سمودھ ہو جاتی ہے بالکل جیسے ملائی کی طرح آپ کے پیر ہو جاتے ہیں اس کو لگانے کے بعد دل کرتا ہے کہ بندہ پیر جو ہے وہ نیچے اتارے ہی نہ بہت اچھا اور یہ آپ کی سکن جو ہے مویسچر کرنے کے لئے آپ کی جو ایڑیاں پھٹے جاتی ہیں اس کو بھی ریپیر کرے گی اور آپ کی ایڑیاں دوبارہ پھٹیں گی بھی نہیں اگر آپ اپنا پیروں کا حیال رکھیں گے ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ آپ چیزیں بھی یوز کرتے جا رہے ہیں اور آپ ساکس بھی نہیں پہن رہے پیروں کو دھو بھی نہیں رہے حیال بھی نہیں رکھ رہے پیڈی کیور بھی نہیں کر رہے ایسا نہیں ہوتا ٹائم دینا پڑتا ہے حیال رکھنا پڑتا ہے اچھی سکن اچیف کرنے کے لئے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے ہر یہ بہت اچھا ہے آپ لے لیں پرائز اس کی تھوڑی سی ایکسپنسیو ہے مطلب کہ یہ جار مجھے تقریباً تین ہزار کا ملا تھا یہ جار لیکن یہ ایسا کہ اس سے مجھے دو ٹو منٹس میرے گزا جائیں گے اور سردیوں میں تو بہت ہی اچھی چیز ہے اچھا دوسری چیز جو میرے پاس ہے وہ یہ ویسلین کا لوشن ہے یہ بھی آپ سب نے یوز کیا ہی ہوگا اور یہ دیکھیں سارا نیچے گر گیا ہے کوئی نہیں یہ بھی بہت اچھا ہے اس کی خشبو بھی بہت اچھی ہے اور میں یہ اکثر باڈی پر بھی یوز کرتی ہوں جب میں نے آپ کو پہلی پروڈیکٹ بتائی تھی وہ بھی آپ باڈی پر یوز کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے یہ بھی آپ اچھی طرح لگا لیں اور یہ بھی آپ کی سکین کے لیے بہت زبدست ہے پیر اتنے سوفٹ اور مزے کے ہو جاتے ہیں اس سے بہت مزا آتا ہے اس کو بھی لگانے میں یہ دونوں پروڈیکٹس جو میں کرتی ہوں سردیوں میں یہ دونوں چیزیں ہی ہوتی ہیں اور ان کے ریزلٹ بھی اچھے ہیں مطلب آپ کی سکین جو ہے بہت 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 اچھی ہو جاتی ہے بیٹر ہو جاتی ہے میں نے بھی لگا لیے اور اب میں ساکس پہن لوں گی کیونکہ ساکس بھی بہت زیادہ ضروریت ہیں سردیوں میں جب آپ باہر نکلتے ہو باہر نکلنے سے پہلے بھی آپ اسی طرح یہ دو چیزیں استعمال کریں پہلے وہ لگا لیں جو میں نے آپ کو پہلی پروڈیکٹ بتائی ہے باڈی پٹر اس کے بعد آپ یہ باڈی لوشن لگا لیں ویسلین کا بہت اچھا ہے اس میں میں نے کوکو فلیور جو ہے وہ سلیکٹ کیا تھا تو یہ دونے چیزیں اگر آپ شامل کر لیں گے تو آپ کو پہلوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا اس کے بعد میں نے ساکس پہن لی ہے ٹھیک ہے تو گائز اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر لیں تینکیو